بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جب بھی آپ عمرہ کرنے چاہیں یا حج کرنے چاہیں تو آپ بہت سے ایسی زیارتوں پر جاتے ہیں جن کا عام لوگ کو بہت زیادہ پتا ہوتا ہے جیسے کہ گارہ ہیرہ گارہ سور مسجد عائشہ مسجد جن اور پھر جبل رحمہ مسجد نمرہ عرفات اور مینا وغیرہ یہ ساری وہ زیارتیں ہیں جن کا سب لوگ کو پتا ہوتا ہے اور وہی لوگ زیادہ دیکھتے ہیں آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہ زیارتیں بتائیں گے جن کا عام لوگ کو نہیں پتا ہوتا اور بہت کم لوگ اس بارے میں جانتے ہیں یا مقامی لوگ زیادہ اس بارے میں جانتے ہیں آئیں ہم ایسی زیارتیں دیکھیں کچھ لوگ کے لئے بلکل نہیں ہوں گی جنت المالہ جنت المالہ ایک بہت ہی قدیم قبرستان ہے یہ قریش کے زمانے سے چلا آ رہا ہے پھر جب مسلمانوں کو مکہ ملا تو مسلمانوں نے بھی اپنے جو صحابی تھے اور جو مسلمان تھے وہ بھی اس قبرستان میں دفنانا شروع کر دیئے یہ حرم سے کافی نزدیک ہے مزد جن کے پاس ہی ہے یہاں پہ بہت سے صحابہ کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیعت کی قبریں ہیں جیسے کہ حضرت حتیجہ کی قبر مبارک حضرت ابو طالب حضرت عبد المطلب حضرت اسمہ بنت ابو بکر کی قبر مبارک یہاں میں موجود ہیں اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹو حضرت قاسم اور حضرت طاہر حضرت طاہر کی قبر مبارک بھی اس قبرستان میں موجود ہیں زبیدہ کنال زبیدہ حلیفہ حرون رشید کی بیویں تھی حلیفہ حرون رشید اپنے وقت کے امیر ترینی حلیفہ تھے جب یہ ایک سو ترانوے ہجری میں حج کرنے آئی تو انہیں نے دیکھا کہ پانی کی بہت قلت ہے یہاں تک کہ ایک بالٹی پانی دا وہ بیس درہم کے عوض بیچا جا رہا تھا تو کیونکہ ان کے پاس پیسہ تھا اور ان کو اس چیز کی فکر بھی تھی کہ مسلمانوں کے لئے سانی ہونی چاہیے انہوں نے اپنے وقت کے جتنے بھی آرکیڈک تھے انجینئر سے سب کو کٹھا کیا اور کہا کہ اس کا حل نکالا جائے اور پھر حل یہ نکلا کہ نجف عراق سے ایک نہر نکالی جائے گی جو سیدھا یہاں سے ہوتی ہوئی مکہ کے سے سعودی عرب سے مکمل ہوتی ہوئی یہاں پہ عرفات کے میدان تک آئے گی پھر عرفات سے مناہ مزلفہ اور یہ جو حاجیوں کے مقامت ہیں یہاں تک پہنچے گی تقریبا کئی سال لگے اس کو آنے میں لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا کہ عرفات میں مناہ میں اور مزلفہ میں جہاں پہ پانی کی شدید قلتی ہے پانی نہ ہونے کے برابر تھا وہاں پہ ہزاروں سال تک یہ کنال پانی کا انتظام کرتی گئی اور ابھی بھی اس کے اگر آپ عرفات والی سائٹ پہ جائیں گے تو آپ کو اس کے نشانات ملیں گے جبلے ابوکیس جبلے ابوکیس سہرائے عرب میں واقعہ ایک پہار ہے جو سعودی عرب کے جنوبی حصے میں ہے یہ پہار سعودی عرب کے مقدس مقامات میں سے ایک ہے جسے اسلام کی شروعات سے مقام آنا جاتا ہے جبلے ابوکیس کے مطالق قدیم روایات بیان کی جاتی ہیں کہ اس پہار پر حضرت نو علیہ السلام کی کشتی ٹکرا گئی تھی اس جگہ پر حضرت نو علیہ السلام نے اپنے ہمراہ رہنے والوں کے ساتھ چند اسلام کی بنیادی تعلیمات بھی دیں تھی اس پہار کا نام ابوکیس ایک مشہور صحابی رضی اللہ علیہ السلام کے نام پر رکھا گیا ہے اس پہار اس پہار کے قریبی علاقے میں ایک قبیلہ رہتا تھا جس کے سردار ابوکیس تھے اور اس پہار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہی پہار ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرے ہو کر چاند کو دو ٹکرے کیا تھا اللہ بہتر جانتا ہے مسجد الحدیبیہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ مسلمانوں کا قریش کے ساتھ سورہ نامہ ہوا تھا کہ اگلے سال سے وہ بھی مکہ آکے عمرہ حج کر سکیں گے یہاں پر ایک اس وقت کی ایک قدیم مسجد بھی موجود ہے اور ایک نئی مسجد بھی بنا دی گئی ہے اور یہ حاجیوں کے لئے احرام باننے کی ایک مکات کی جگہ بھی ہے گریف آف محمونہ رضی اللہ عنہ یہ حضرت سعیدہ محمونہ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک ہے یہ تقریباً ہجرہ روڈ پہ ہے بیس کلومیٹر مکہ جب آپ مکہ سے مدینہ جائیں تو جو ان کی موٹر وے ہے وہیں پہ یہ اس کی آتی ہے قبر مبارک موجود ہے وہاں پہ انہوں نے اس کی باؤنڈری کی ہوئی ہے اور اس کے اندر ان کی قبر مبارک ہے یہ اصل میں یہی وہ جگہ تھی جہاں پہ سعیدہ محمونہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملی تھی اور یہی پہ نظر سعیدہ محمونہ رضی اللہ عنہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی ہوئی تھی اور جب ان کی وفات ہوئی 81 برس کی عمر میں تو ان کو اسی ایکزیکٹ مقام پہ ہی دفن کیا گیا ویل اف توہ بیرے توہ یہ ایک ایسا ہسٹورک جگہ ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ ابھی فتح نہیں ہوا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر ایک رات گزاری آپ نے اور یہاں پہ آپ نے غسل کیا اسی کوئے کے پانی سے اور پھر آپ نے نماز ادا کی اور پھر آپ مکہ میں دائل ہوئے حضرت اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اسے روایت ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ جب بھی مکہ میں دائل ہوتے آپ میشہ اس وادی میں آتے وادیت ہوا میں اور اس جو بی رہت ہوا تھا آپ یہاں پہ ایک رات گزارتے اور اسی کے پانی سے گزر کرتے اور پھر مکہ میں دائل ہوتے اور آپ رضی اللہ عنہ فرما دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایسا ہی کیا تھا کسوہ فیکٹری وہ جگہ ہے جہاں پہ گلافہ کعبہ بنایا جاتا ہے اصل اس جو بیلڈنگ ہے اس کا نام ہے کنگ عبدالعزیز کمپلیکس اس کو ہی گدرتی رنگ اور دیگر اشیاء کو بھی گلاف بنانے کے لئے تیار کیا جاتا ہے اور بہت سے مختلف مالک سے خاص قسم کے کپرے بھی مگوائے جاتے ہیں اور سونے کی جو بریق تارے ہوتی ہیں اس سے اس کے سارا جو بھی عربی کعب اس پہ دیکھنے لکھے وہ سونے کی تاروں سے اصل سونے سے لکھی گئی ہوتی ہے کسوہ فیکٹری میں آپ کسی گروپ کے صورت میں ہی جا سکتے ہیں یعنی کم از کم بیس بندوں کا گروپ ہونا چاہیے اور زیادہ سے عرض ہوگا زیادہ تار اگر آپ کسی عمرہ ظاہرین ہیں یا کسی سکول کالیج اور جنورسٹی کی طرف سے گروپ بنا کے جا رہے ہیں یا کوئی اوفیشل ڈیلیکیشن ہے انڈویجل بندوں کو وہاں پہ جانے کی اجازت نہیں ہے مکہ میوزیم مکہ میوزیم کا جو ایک موڈل ہے وہ بھی رکھا گیا ہے مکہ میوزیم میں ہزاروں سال پرانے اسلامی تاریخ کے اثرات بوجود ہیں جو کہ اس میوزیم کے ذریعے عوام کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں مکہ میوزیم کی دیواروں پر اسلامی تاریخ اہم واقعات کی تصویر بھی لگائی گئی ہیں جنہیں دیکھ کر عوام اسلام کی تاریخ سے روشناس ہوتے ہیں مکہ میوزیم میں قرآن مجید کے مختلف حصوں کے نسخے بھی موجود ہیں جنہیں مسلمانوں کے لئے حصوصی مقام دیا گیا ہے اس میوزیم میں زیادہ تار تاریخی اثار کی اشیاء موجود ہیں مکہ میوزیم میں زیادہ تر وقت ایک افراد کی ہدایت کرنے والا ہر کوئی نہ کوئی وہاں پر مولنگ موجود رہتا ہے جو لوگ کو اس بارے میں مکمل گائیڈ کرتا ہے ایکزیبیشن اوف ٹو ہولی موسک یہ مکہ مکر میں واقعہ ایک نمائش ہے جہاں کعبہ شریف اور مزیر نوی کے بارے میں معلومات کی نمائش کی جاتی ہے اس نمائش میں دو مقدس مساجد کے بارے میں تفصیلی جانکاری ویڈیوز نمونے اور مختلف دیگر علاج شامل ہیں اس نمائش میں مسلمانوں کو دو مقدس مساجد کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے دو مقدس مسجد کی تاریخ تعمیر قدیم دور کے دیواروں کے حصے تصاویر ویڈیوز اور بہت کچھ اس نمائش میں شامل ہیں دو مقدس مساجد کے نمائش میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے بارے میں معلومات فرام کی جاتی ہیں اس نمائش میں مکہ کے بزاروں مسجد جن جبل نور جبل رحمہ مدینہ منورہ کے بارے میں معلومات فرام کی جاتی ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائی گا کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگی اللہ حافظ